بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھائیس مائی کے حوالہ سے ایک نظم آپ کے خدمے میں پیش کرتا ہوں یہ وہ دن ہے اٹھائیس مائی کا جب جماعت امدیہ کی لاہور کی دو مساجد پر جشدگردوں نے حملہ کیا اور اس میں قریباً نوے کے قریب جو امدی تھے وہ شہید ہوئے امیل اللہ و امیلہ الرجوعی اس طور میں نے چاندھ اشار لکھے تھے جو آپ کے خدموں میں پیش کرنا کرتا ہوں اے شہیدو تم نہیں بھولے تمہیں اے شہیدو ہم نہیں بھولے تمہیں تم نے راہے حق میں جاں قربان کی اے شہیدو ہم نہیں بھولے تمہیں تم نے راہے حق میں جاں قربان کی جس دلیری سے ہے تم نے جان دی جس دلیری سے ہے تم نے جان دی احمدیت کو نئی کشان دی جس دلیری سے ہے تم نے جان دی احمدیت کو نئی کشان دی رنگ لائیں گی رنگ لائیں گی یہ سب قربانیاں رنگ لائیں گی یہ سب قربانیاں ظلمتوں میں ہوں گی پھر تابانیاں رنگ لائیں گی یہ سب قربانیاں ظلمتوں میں ہوں گی پھر تابانیاں گلچن احمد پہ آئے گی بہار گلچن احمد پہ آئے گی بہار حق کا غلبہ ہوگا اب ملک و دیار گلشن احمد پہ آئے گی بہار حق کا غلبہ ہوگا اب ملک و دیار احمدیت کی ترقی دیکھ کر احمدیت کی ترقی دیکھ کر پھر عدو ہو جائیں گے سب شرمسار احمدیت کی ترقی دیکھ کر پھر عدو ہو جائیں گے سب شرمسار اے شہیدو تم کو ہے میرا سلام رحمتیں ہوں تم پہ مولا کی مدام اے شہیدو تم کو ہے میرا سلام رحمتیں ہوں تم پہ مولا کی مدام تم کو زندہ خود خدا نے ہے کہا تم کو زندہ خود خدا نے ہے کہا کتنا عالی ہے تمہارا یہ مقام تم کو زندہ خود خدا نے ہے کہا کتنا عالی ہے تمہارا یہ مقام اے شہیدو ہم نہیں بولے تمہیں تم نے راہ حق میں جان قربان کی جس دلیری سے ہے تم نے جان دی احمدیت کو نئی اکشان دی فرات اللہ بے شمار رحمت نازل کرے ان شہداء پر اور ان قربانیاں کو قبول فرمائے ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے اور ان کہاں ہمیشہ حافظ و ناصر ہو تو یہ آج اٹھائی مئی کے حوالے سے میں نے ایک نظم آپ کے حد میں پیش کی ہے دوست خاکسار کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالی مجھے توفیق کرتا رہے کہ میں کچھ نہ کچھ جو اپنے جذبات ہیں ان کو اشار کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں جزاکم اللہ صلی اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو خدا حافظ و ناصر دعاہو موسیقی